اچھا اب لے کے آتے ہیں اپنے بھائی صاحب سلام علیکم بھائی صاحب ہو کٹ گیا بھائی ہو بھائی کٹ گیا سلام علیکم ہو بھائی سلام علیکم کیا ہوا آپ کے تصویر کو ہاں جی ایک مہنے میں آپ کی آواز اوپر کر دوں تصویر نہیں تو آواز تو ہے نا حکم کرو بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزاں خیر دے تصویر آپ کی چلی کہ یہ آپ کی آواز ہے کیا حکم ہے بھائی سر آج مطلب دو موضوع مختلف موضوع پر دو سوالہ تھے میرے تو کیمرہ کو کیا ہو گیا بھائی تصویر کو کیا ہو آیا سر لائٹ چلی گئی لائٹ آچھا آچھا لائٹ چلی گئی آچھا حکم کریں بھائی جی سر پاکستان ہے نا سر ہاں جی سر حکم کریں آچھا سر میں سکھے وہ حکم کرو بھائی سکر والے گل کرو جی جی سر نیٹ کا تھوڑا ایشو ہے آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے بتاؤ کہ آپ حکم ہے جی سر دو مختلف موضوع تھی آپ سے کہ پہلا وہ تھا کہ اللہ کا دیدار قیمت والے دن اس پر مطلب کہ یہ میرا موضوع تھا اس پر ایک سوال آتے اور دوسرا سوال تھا جنگ جمل اور جنگ سفین پر دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے حادث اس بات میں متواتر ہیں کہ اللہ نہ دنیا میں نظر آئے گا سر کی آنکھ سے اور نہ آخرت میں نظر آئے گا آنکھ سے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہی نہیں البتہ اس مسئلے میں جماعت قم کے علماء مختلف رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا وہ صوفی قم حضرات ہیں وہ خمینی کا ایک استاد ہے مرزا جواد کیا نام اس کا ایک آغا جواد ہے اس نے کتاب لکا ہے لقاء اللہ کہ اللہ سے ملاقات ہوگی یہ سب بکواس ہے اللہ تعالیٰ کا ملاقات نہیں ہوگا نہ دنیا میں نہ آخرت میں موت لقاء اللہ ہے موت لقاء اللہ ہے روز قیامت حساب کتاب ہوگا ملائکہ نظر آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے گی اللہ تعالیٰ آنکھ سے نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا سر میرے پاس جو اہل سنت جس مسئلے میں اخذ کرتی ہیں اس پر تھوڑے قرآن کی کچھ آیتیں تھیں اس پر آپ کا مطلب کے موقع جانا چاہ رہا تھا کہ اس آیت کا وہی مطلب ہے جو اہل سنت کر رہی ہے قرآن کی آیت سریع ہے لا تبصر بھلے کیا بھلے بھلے لا تبصر لا يدرک الابصار وہو يدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر قرآن کی سریع آیت ہے لا يدرک الابصار اللہ تعالیٰ کو آنکھیں نہیں دیکھتی وہو يدرک الابصار وہ انسان کے آنکھوں کو دیکھتا ہے وہو اللطیف الخبیر وہ سب باریک چیزوں کو جانتا ہے اور خبیر ہے اور سب چیزوں سے علم رکھتا ہے ٹھیک ہے نا لطیف بولتا ہے اس شخص کو جو باریک چیزوں کو دقیق چیزوں کا علم رکھتا ہے ٹھیک ہے نا لا تدرک الابصار وہو يدرک الابصار جی صورت القیاما میں آیت نمبر ٢ونٹی ٹو اور ٹونٹی تری ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس دن اپنے چہرے ہوں گے جو ترو تازہ ہوں گے اور اپنی رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تو سر اس کا کیا مطلب ہے احلی بیت علیہ السلام ناظر بولتے ہیں منتظر کو یہ اپنے قیامت کے دن اپنے رب کی رحمت کی طرف انتظار کرتے ہوں گے ناظر سے مراد انتظار کرنے والا نہ کہ یہ رب کی طرف دیکھ رہے ہیں رب کی رحمت کے منتظر ہیں اچھا اچھا سر جنگ جمل اور جنگ صفین پر میرا ایک سوال تھا تھوڑا دو منٹ دیجئے کہ میں ایک سوال اپنا میرے کھل کر بتا سکوں سر ہم جو اہل سنت ہیں ہمیں یہ بتایا گیا ہے جنگ جمل اور جنگ صفین کے بارے میں کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے وہ ایک misunderstanding کے بنا پر ہوئی ہے جو حضرت آئیشہ کا جو گروپ ہے جو مول علیہ السلام کا جو گروپ ہے وہ سر مطلب کہ میں ایک فر کھل کر بتاؤں اس میں کہ وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو خارجی تھے وہ دونوں مطلب کے گروپ میں شامل تھے اور ان خارجوں کے پروپیگنڈا اور ان کی چالوں کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی ہے اب سر میرا مطلب کہ یہ confusion ہے کہ یہ واقعی جنگ ایک بغز کے بنا پر تھی یا ایک misunderstanding کے بنا پر تھی کہ واقعی بغز تھا مطلب کہ جو مخالفین تھے مولا علیہ السلام سے بغز رکھتے تھے یا ایک misunderstanding اور مطلب پروپیگنڈا کے مطابق یہ جنگ ہوئی ہے جنگ جمل اور جنگ صفین یہ میں سمجھ گیا یہ میں سمجھ گیا دیکھیں میرے بھائی یہ کہانی ہے آپ کو ایک ایسے دھوکہ دیا جاتا ہے پاکستان میں کہ یہ misunderstanding تھا کہاں کے misunderstanding کی دو جانب سے لشکر لے کرتے ہیں ہم نے سامنے ہوتا ہے اور امیر المؤمنین علیہ السلام ان پہ اتمام حجت کرتے ہیں خدوے دیتے ہیں کہ تم نے میری بیعت کی ہے تو تم کیوں میرے جنگ پہ آیا ہو ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ یہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا ان لوگوں نے کا اتنا جنگ ہوا ہے ان لوگوں کو قتل کیا گیا ہے اور یہ سب سب misunderstanding کی وجہ سے پھر اس کے بعد صفین میں سے معاویہ نے معاویہ کے ساتھ اتنی گفتگو ہوئی negotiation ہوا کہ جنگ نہ ہو جائے ٹھیک ہے نا کہ وہ اس کو عزل کی امیر المؤمنین علیہ السلام نے صحابہ گئے ابو دردہ ابو حریرہ ادھر جاتے تھے علچی بن کے پیغام لے کے آتے تھے پیغام لے کے جاتے تھے اور یہ سب misunderstanding تھا یہ کوئی misunderstanding نہیں ہے حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ جماعت عمریہ نہ صفین کا جواب دے سکتے ہیں نہ جمل کا بالخصوص جمل کا کیوں کہ جماعت مخالفین کا سارا مذہب عائشہ کے مدار پر ہیں عائشہ ایک اچھی عورت ہے اس کی روایات مقبول ہیں اور اس کی روایات پہ ہم عمل کریں گے ٹھیک ہے نا توحید پہ رسالت پہ نماز روزہ غسل سب کے حضور کے حکام کنسلیں گے عائشہ عائشہ کی روایت بہت بکسرت ہے اور یہ اگر یہ اس کے اس کے کردار پہ خدشہ آ جائے تو پھر تو ان کا مذہبی ٹھوٹ جاتا ہے اس کے علاوہ تلحہ زبیر ہے اس کے بعد عدالت صحابہ ہے کہ اگر صحابہ کو عدالت سے ساقت کیا گیا کہ صحابہ بھی صحابہ بھی فاسق ہو سکتے ہیں صحابہ بھی غلطی کر سکتے ہیں صحابہ بھی کناہ کر سکتے ہیں صحابہ بھی منحرف ہو سکتے ہیں تو پھر صحابہ کا جرح کا بدروازہ کھل جائے گا پھر ان کی تو کوئی حدیث ہی نہیں بچے گی ان کا بالکل مذہب تباہ ہو جائے گا تو اس لیے وہ ان باتوں پر مجبور ہیں کیوں کہ کہ جو شخص ان سے لڑتا ہے وہ مجھ سے لڑتا ہے میں یہ حدیثات کو دکھوں سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث متعدد کتوب میں موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ یہ ملاحظہ فرمائی سنن ابن ماجہ سنن ابن ماجہ محمد بن یزید قزوینی ان کا نام ہے حافظ محمد بن یزید قزوین سنن ابن ماجہ چاب دار الفکر یہ کتاب چپی ہے دار الفکر لبنان میں سنہ دو آزار آٹھ میں یہاں پہ ملازف فرمائی آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر چوون میں پفٹی فور میں حدیث نمبر ایک سو پینتالیس حدیث نمبر ایک سو پینتالیس صفحہ نمبر چوون ان سبیحن مولا ام سلم ان زید ابن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلین وفاطمہ والحسن والحسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا علی علیہ السلام سے فاطمہ صلی اللہ علیہ سے ورحسن ورحسین صلی اللہ علیہم اجمعین انا حسلم لمن صالمتم وحرب لمن حاربتم جس شخص کے ساتھ آپ مسالم ہیں صلح پر ہیں تو میں اس کے ساتھ صلح پر ہوں اور جس شخص کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو میری لڑائی اس سے یعنی اہل بیت علیہ وآلہ وسلم سے جنگ لڑنے کی مترادف ہے تو اس میں شک ہی نہیں ہے کہ عائشہ مکہ سے اٹھی ہے لشکر اس نے جمع کیا سارے راستے میں وہ اس میں لوگوں کو بلائے اپنے طرف کہ میری پیروی کرو اور آجاؤ میری اطاعت کرو کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں کس سے جنگ کرنے جا رہے ہیں کس سے جنگ کرنے جا رہے ہیں اور ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام اگر یہ واقعا عثمان کے خون کا بدلہ لینا ان کا مقصود تھا تو آکے علی علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ خلیفہ وقت ہیں فلان فلان نے قتل کیا عثمان کا اس سے آپ قصاص لے لیں وہ تو بہانہ تھا عثمان کا خون عثمان کا خون سب لوگ جانتے ہیں کہ عثمان مروان ابن الحکم نے تلحق کو اسی لئے قتل کیا کہ وہ عثمان کا قاتل تھا اور اس نے قتل کرنے کے بعد کہا کہ آج کے بعد میں عثمان کے خون کا میں مطالبہ کروں گا ہی نہیں میں نے اپنا انتقام لے لیا ہے تو بھلے صحیح ہے میں آپ کی خدمت میں میں آپ کی خدمت میں ایک روایت دکھاؤں کتاب تاریخ ابن شبہ سے یہ کتابیں کتاب تاریخ المدینہ المنورہ لبن شبہ ان نمیری البصری یہ تحقیق فہیم محمد شلطود ساتھ کیا اچھا اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 1172 میں روایت دیکھیں یہ حدیث بشرت البخاری ورمسلم ہے حدیث سیئے بلہ بلہ حدیث سیئے اچھا حدیثنا زہیر بن حرب بلک بش لیسا فد حدیثنا زہیر بن حرب یہ والی حدیث حدیثنا واہب بن جرير حدیثنا جوائریت قال حدیثنا یحیر بن سعید الانصاری قال حدیثنا عمیہ و عمیلی بینما انا عندہ عائشہ وعثمان محصور میں عائشہ کے ساتھ تھا اور عثمان کا محاصرہ کیا گیا تھا عثمان کے قتل کا زمانہ تھا عثمان کو گیرے میں لیا تھا بغاوتیوں نے والناس مجهزون للحج اور لوگ چاہتے تھے کہ حج کی طرف جائے ہیں حج کا بھی موسم تھا حج پہ کچھ لوگ تیاری کر رہے تھے اس جاء مروان اس وقت مروان ابن الحکم آیا جو عثمان کا چچہزاد بھائی ہے اور عثمان کا وزیر بھی ہے اور عثمان کا داماد بھی ہے اور عثمان کا وزیر عاظم بھی ہے اور عثمان کا خزاندار بھی ہے اور عثمان کا کمانڈر انچیف بھی ہے یعنی عثمان کا تمام کار اس کے ہاتھ میں ہے چچہزاد بھائی بھی ہے وہ آیا فقالا یا یہ لفظ ہے عائشہ کے لئے لفظ ہے ام المؤمنی انہ عثمان ابن عفان اس کے لئے لفظ ہے امیر المؤمنی یاقراو علیک السلام ورحمت اللہ وہ آپ کو سلام بھیجا ہے کون عثمان آپ کو سلام کہہ رہے ہیں وَيَقُولُ رُدِّ عَنِّي أَنَّاسَ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بچائیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں لوگوں نے مجھے گیر لیا میں قتل تک پہنچ گیا ہوں مجھے بچائیں رُدِّ عَنِّي فَإِنِّي فَاعِلٌ وَفَاعِلٌ پھر اس نے وعدے دیا عثمان نے کہ تم میری جان بچا دو میں فلان کام فلان کام فلان کام فلان کام کروں گا میں اس طرح وعدے دیا اس نے بہت سارے وعدے دیا نا اب جیسے مثلا الیکشن کا زمانہ ہوتا ہے نا لوگ ووٹ لینے آتے ہیں آپ کے پاس کہتے ہیں مجھے ووٹ دے دو میں یہ کروں گا تو عثمان تو اب تو حالت بہت بوری ہے عثمان کا معاصرہ ہو چکا ہے لوگ قتل کرنے لگیں وہ عائشہ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے بچا دو تم آ کے مداخلہ کر لو تم زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو تیری بڑی عیسیت ہے لوگ تیری بات مانیں گے مجھے بچا دو میں جو بھی تم کہو میں کروں گا فلم تجب ہو اس عائشہ نے مروان کا بلکل خاموش رہی جواب نہیں دیا کچھ بھی فانصرف وَهُوَ يَتَمَثَّلْ بِبَيْتِ رَبِعِ ابنِ زِيَادِ الْعَبَسِ مروان نے دیکھا کہ عائشہ تو بات نہیں مانی عائشہ تو کچھ نہیں کرے گی تو وہ نکل گیا وہاں سے اور اس طرح شیر پڑھتے ہوئے یہ جملے اس نے پڑھتے ہوئے وَحَرَّقِ قَيْسٌ عَلَيَّ الْبِلَادَ حَتَّذَشْتَعَلَتْ عَجْزَمَا شیر کا ترجمہ یہ ہے کہ قیس نے میرے سرزمینوں پر سب پر میرے خلاف آگ لگا دیا قیس نے ایک شیر عربی کا قیس نے میرے طلف میرے خلاف ہر چگہ آگ لگا دی ہے اب آگ کے شوالے بلند ہو گئے ہیں اب وہ قیس یہاں سے جانا چاہ رہا ہے تو حج کا موسم تھا آئیشہ کہہ رہی تھی کہ میں حج کے لئے جاؤں گی تو اس نے شیر جو پڑھا ہے اس کا مطلب کیا تھا مطلب یہی تھا کہ آئیشہ نے لوگوں کو للکا رہا ہے عثمان کے قتل کے لئے اب عثمان قتل ہونے جا رہا ہے وہ خود نکل کے حج کی طرف جا رہی ہے تو شیر کا مطلب یہ تھا جب اس نے یہ شیر پڑھا ہے آئیشہ نے کہا مروان نے شیر پڑھا ہے اس کو بلا دو مروان کو واپس بلا دو فرددنا ہوں ہم نے مروان کو دوبارہ بلایا آجاؤ مروان مپس آیا آئیشہ کے ہاتھ میں ایک تیلہ تھا آئیشہ کے ہاتھ میں ایک تیلہ ہے تیلہ میں وہ حج کیلئے اپنا ساوان وغیرہ اس کے چکر میں تھی وقاف اس نے کہا فقالت آئیشہ نے کہا واللہی لوددتو ان صاحبک اللذی جائت من عندہ فی غرارتی ہاتھ اب میں اللہ سے میری دعا یہی ہے کہ ایکاش تیرا چچازاد بھائی تیرا خلیفہ اسی تیلے میں ہو تم اس کی سفارش کرنے کے لئے کہ میں اس کی جان بچا دوں میری خواہش یہ ہے کہ یہ تیلے میں ہو اور میں اس میں اس میں پتر ڈال دوں اور اس کو بند کروں اور اس کو میں سوندر میں پہل دوں تم آیا ہے میرے پاس کہ میں اسمان کی جان بچا ہوں میری تو خواہش یہ ہے کہ اسمان اس تیلے میں اور تیلے میں تیلے میں میں کیا لگا دوں وہ کہا بولتے ہیں جب کیا بولتے ہیں گانٹ 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 نہیں ملتے گرہ لگا دوں گرہ لگا کے گرہ لگا کے اس کو تمندر میں پہنک دوں ٹھیک ہے نا تو عائشہ نے خود بخوبی یہ بس صدد صحیح ہے بخاری مسلم کی صندد پر آئے کہ عائشہ نے خود کہا کہ میری تتمنہ یہی کہ عثمان قتل ہو جائے عثمان محاصرے میں وہ بچانے کی عائشہ سے کہتی کہ مجھے بچاؤ اور پھر عائشہ کیا کرتی ہے عائشہ کہتی میری تتمنہ یہی کہ وہ قتل ہو جائے پھر یہ لوگ ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے ان کو کوئی غلط فہمی نہیں تھے یہ لوگوں نے خود عثمان کو قتل کرایا پھر انہوں نے دیکھا کہ عائشہ کا فکر یہ تھا کہ عثمان اگر قتل ہو جائے تو تلحہ سے بیعت ہوگی کیونکہ تلحہ اس کا چچہ ذات بائی ہے تلحہ خلیفہ بنے گا تو خلافت واپس بنی تیم یعنی عائشہ کے خاندان ابوبکر کے خاندان میں آ جائے گا لیکن لوگوں نے علی علیہ السلام کے ساتھ امیر المومین نے صاحب کے ساتھ بیعت کیا تو پھر اس کو بڑا غصہ آیا تو پھر اس نے خروج کیا کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں حالانکہ عثمان کا قتل قاتل خود عائشہ ہے اس نے خود فتوہ دیا ہے عثمان کے قتل کا اور یہ جو شیر پڑا ہے مروان نے حرق قیس علی البلاد حتی دشتعلت اجدما کہ عائشہ نے قیس نے میرے لئے آگ جلائے ہیں یہ واضح دلالت ہے مروان کی واضح شہادت ہے کہ یہ سب فتنہ عائشہ کا تھا کہ عثمان کا لوگوں کا للکار نہ کہ عثمان کو جا کے قتل کرو یہ سب عائشہ کا کام ہے یہ لوگوں کو غصہ دلائیت ہے پھر صرف قصاص کا مطالبہ کیوں کر رہی تھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ نے خودی کیا وہ میں جواب ہے مطلب آپ مطلب آپ یقینہ چاہ رہے ہیں کہ وہ سب پھر مطلب ڈراما تھا بلکل ڈراما تھا بلکل ڈراما تھا کہ وہ تاکہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام سے بیعت نہ ہو ان کو بلکل ڈراما تھا وہ خود ان لوگوں نے قتل کیا میں نے ارز کیا کہ مروان عائشہ کے فوج میں تھا جنگ جمل میں تلحہ بھی اسی جنگ میں تھا جنگ کے درمیان مروان نے تلحہ کو قتل کیا تیر مارا اس کو قتل کیا تلحہ کو مروان نے تلحہ کو تلحہ کن تلحہ بھی ہے تلحہ ابن مبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے جو ہے اور پھر اس کے بعد فوراً اس نے کہا کہ آج میں نے عثمان کا قتل کا انتقام لے لیا ہے اب اس کے بعد کس سے کہا عثمان کے بیٹے سے کہا عثمان کے بیٹے سے کہا کہ میں نے آج عثمان کے کیونکہ چچازاد وہی خاندان کہیں میں نے آج عثمان کا قتل کا انتقام لے لیا آج کے بعد قتل انتقام کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس وعدد شہادت ہے کہ یہ خود عثمان کے قاتل تھے تلحہ قاتل تا عشر قاتل تی اور یہ کہنا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے مطالبہ کرنا صرف اس لیے کہ یہ لوگ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے یہ لوگ ورغلانا چاہتے تھے لوگوں کو امیر المومنین علیہ السلام کے خلافت کے خلاف میں عثمان ایک بہانہ تھا اگر عثمان دبوت عرصے تک محاصرہ تھا محاصرہ تھا وہ اپنے گھر میں اس نے کئی دفعہ مدد بانگا معاویہ سے معاویہ مجھے بچاؤ معاویہ خود چاہتا تھا کہ عثمان قتل ہو کیونکہ وہ خود خلیفہ بننا چاہتا تھا وَإِلَّهُ اس نے کیوں فوج نہیں بیجا اس نے فوج بالکل نہیں بیجا اور عثمان کو جب قتل ہوا تھا جب قتل کرنے کے لئے اس کے لوگ آئے تھے اس میں سے یہ ایک جملہ یہی تھا محمد ابن عبیقر نے کہا کہ معاویہ نے تجھے بچایا تو نے معاویہ کے لئے اتنا کام کیا عثمان سے اس نے کہا تو نے معاویہ کو اتنا طاقتور بنایا معاویہ کی تائید کی معاویہ کو گورنرشپ سے نہیں اٹھایا اور اس نے جتنے خلاف کام کیے جتنے برے کام کیے تو نے اس کو حضل نہیں کیا تو آج کیوں معاویہ تیری مدد نہیں کرتا ٹھیک ہے نا ایک جملہ یہی تھا ان کے کہ معاویہ نے تجھے کیوں نہیں بچایا اگر یہ لوگ واقعاً چاہتے تھے تو بہت آسان تھا معاویہ کے لئے شام سے ایک لشکر بیجزتا لیکن اس نے نہیں کیا کیونکہ یہ سب لوگ چاہتے تھے کہ عثمان قتل ہو چاہتی تھی کہ عثمان قتل ہو کہ تلحہ خلیفہ بنے تلحہ اس لئے چاہتا تھا کہ عثمان قتل ہو کہ وہ خود خلیفہ بنے زبیر اس لئے چاہتا تھا کہ عثمان قتل ہو جائے کہ خود زبیر خلیفہ بنے ٹھیک ہے نا لیکن جب عثمان قتل ہوا تو لوگوں نے کس کے ساتھ بیعت کیا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تو ان لوگوں نے پھر کہا کہ عثمان مظلوم مرا ہے ہم ان کے ساتھ بیعت نہیں کریں گے ہم عثمان کا عثمان کا خون کا بدلہ لینا عثمان کا خون عثمان مدینہ میں قتل ہوا ہے اور عائشہ جا کے لشکر لے کی جا رہی ہے یہ کام پہ بسرے میں یہ فراد ہے کہ نہیں اچھا سر جی سر تھوڑا سی بات کرنے موقع دیجئے سر کیونکہ میں اپنی پوری کنفیجن دور کرنا چاہتے ہوں سر جیسے کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ مروان بن حکم نے تو تلہ کو تیر مار کر کہا کہ آج میں نے عثمان کے قتل کا بدلہ لے لیا ہے سر ہمیں مطلب کے اس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ جو صحابہ اور علی بیت یا صحابہ تو صحابہ اتنی محبتی محبت کے ہمیں بس صرف محبت ہی بتائی جا رہی ہے اور آپ جو حقیقتیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے تو ایسا کہا ہے کہ آج میں نے عثمان کے قتل کا بدلہ لے لیا ہے پھر صرف پھر تو یہ خطائج دہادی یہ ساری ساری چیزیں تو پھر صرف ختم ہو جاتی ہیں ساری چیزیں تو پھر صرف خطائج دہادی کوئی دہادی نیتا پتا نیتا ان کو سب پتا تا کو کیا کہا اس خطائج دہادی آپ لوگوں کے لیے میں آپ کو حدیث دکا ہوں حدیث دکا ہوں عزیز دیکھو یہ حدیث ہے یہ کتاب ہے ایک منت ایک منت یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار الجزء السادس چاپ دارالتاج سن انیس سو نواسی میں دارالتاج میں چپی ہے ملاحظہ فرمائیں یہاں پہ صفحہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو نوے میں ایک سو نوے یہ صفحہ نمبر ایک سو نوے میں ملاحظہ فرمائیں حدیث نمبر تیس ہزار پانچ سو اٹھتر تیس ہزار پانچ سو اٹھتر حدثنا وکیع ان اسماعیل ان قیس قال یہ حدیث جو ہے بخاری کی حدیث سند ہے یہ حدیث بخاری کی سند میں بخاری میں یہ سند آپ کو دکھا دوں اور مسلم کی بھی سند ہے لیکن بخاری میں دکھا دوں تو کافی ہے زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ مسلم بھی دکھانے وکیع اسماعیل سے اور وہ قیس سے جو روایت کرتا ہے بخاری میں دکھا دوں تو کافی ہے بخاری میں دکھا دوں تو کافی ہے دیکھو یہ کتاب ہے سی بخاری سی البخاری چاب دار احیات طراث العربی دار احیات طراث العربی سند دو آزار ایک میں دار احیات طراث العربی میں چھپی ہے صفحہ نمبر سات سو انیس سات سو انیس حدیث نمبر چار آزار حدثنا عبداللہ ابن ابی شایبہ یہ مسننف جو کتاب ہے ابو باکر ابن ابی شایبہ حدثنا وکیع اسماعیل قیس قال رأیتو طلحة شلن وقا بها النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقا بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم و یوم اوحود یہ دیکھیں سند ایک مرتب پھر دیکھو وکیع اسماعیل قیس یہ بھی سند ویہ وکیع ابن ابی شایبہ وکیع اسماعیل قیس تیکھنا سند ویہ مروان تلحے کے ساتھ تھا سب یہ آئیشہ کے لشکر میں تھے آئیشہ اس لشکر کا کمانڈر انچیف تھا آئیشہ نے وہ ذرح پہنا تھا آرمر لوہے کا جو کپڑا ہوتا ہے اور اس کا جو اونٹنی تھی اونٹنی پہ بھی انہوں نے لوہے چڑھائے تھے وہاں پہ اس کے لئے حودج بنایا تھا سواری بنائی تھی وہ حودج وہ بھی جو ہے سونے کا اس کا لوہے کا کہ بالکل اس کو گزن نہ ہو تیر وغیرہ نہ لگا آئیشہ کو فلما اشتکت الحرب جب لڑائی سخت ہوئی ہے قال مروان لا اطلبو بثاری بعد اليوم جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو مروان نے کہا آج میں عثمان کے خون کا بدل آج لوں گا اور آج کے بعد کبھی عثمان کے خون کا بدل میں نہیں لوں گا ثم رماہو بسہمن اس نے تیر مارا ہے تلحہ کو فاصاب رکبتہ تلحہ کے زانو گھٹنے میں تیر لگیا فلما فما رقع دمو حتی مات تو اس کے گھٹنے سے خون نہیں رکی خون چلتا گیا بہتا گیا یہاں تک کہ تلحہ کا موت ہوا ہے تلحہ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دے یہ اگر ایسا تیر ہے اللہ کا تیر مجھے لگا ہے آج اللہ نے مجھے تیر مارا ہے ٹھیک ہے نا اچھا میں ابن عبی شیبہ کی وہ کتاب لے کر ہوں ایک منٹ یہ لوگ کتنے فرادیت ہیں دیکھو بھئی ان لوگوں نے اتنا فتنہ کیا ہے اب مروان کون ہے مروان ابن حکم بخاری کے رجال میں سے ہے وہ کوئی جھوٹا توڑی ہے مروان ابن حکم آن لوگوں کا امیر المؤمنین ہے اور صحابی بھی ہے ٹھیک ہے اس نے ایک صحابی رضی اللہ نے دوسرے صحابی رضی اللہ کو قتل کیا یہ سند بھی بخاری کی سند میں نے آپ کو دکھایا یہ کتاب ہے مصنف ابن عبی شیبہ جلد نمبر آٹھ جلد نمبر آٹھ چابدار الفکر یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر سات سو آٹھ کتاب الجمل صفحہ نمبر سات سو آٹھ کتاب الجمل حدیث نمبر چودہ حدثنا ابو اسامہ حدثنا اسماعیل ابن نبی خالد حدث اخقال اخبرانا قیس یہ بھی سند سیئے رما مروان ابن الحکم یوم الجمل طلحة بسہ من فی رکبته مروان جنگ جمل کے واقعے میں طلحہ کو تیر مارا ہے اس کو گھٹنے پیج فجعل الدم یخدو و یسیل خون بہتاد جا رہا تھا قال فا اذا امسکوه استمسکا و اذا ترکوه سال جب وہ زخم کو رکتے تھے تو خون رک جاتا تھا اور جب چھوڑتے تھے تو خون دوبارہ بہنا شروع ہو جاتا تھا علا کل حال بھلے یہ وہ حدیث سیئے کہ بھلے اس نے مروان نے قتل کیا اچھا آپ کے خدمت میں عرض کریں کہ میں آپ کے اور مزید حدیث دکھاؤں یہ خود واضح اعتراف ہے کہ مروان عثمان کا قاتل خود صحابت ہے اور انہوں نے سب فرادکت کیا تھا کہ بھئی ہم خوسمان کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں خود قتل کیا ہے عثمان کو اور اب جائے اس کا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں یہ کتاب المستدقل الصحیحین للحاکم النیسابوری چابدار الفکر الجزء الرابع یہ کتاب چپیئے سنہ چودہ سو تیس میں دوہزار نوہ بدار الفکر بیروس میں کتاب معرفت الصحابہ صفہ نمبر پچاسی اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائی حدیث نمبر پانچ جزار چیسو پچتر اکراش نے کہا کنا نقاتل علی معا تلح و معنا مروان ہم مروان تلح بھی مارسات ہے مروان بھی مارسات ہے ہم علی علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے یعنی جمل میں فنحزمنا ہماری شکست ہو گئی فقال مروان مروان نے کہا لا ادرکو بثاری بعد اليوم من تلح اس نے کہا کہ آج کے بعد میں تلح سے اپنا انتقام نہیں لوں گا فرمائی بھی سہ من فقتل مروان نے تلح کو تیرس مار کر اس سے قتل کیا اچھا اس میں تو کہیا حدیث ہیں اس میں یہ حدیث نمبر پانچ جزار چیسو ستتر اسماعیل ابن مخالد انقیس ابن ابی حازم رأیت مروان ابن الحکم حین رمہ تلحت ابن عبید اللہ یوم اذن فوقع فی رکبت قیس کہتا ہے کہ میں نے دیکھا مروان ابن الحکم کو جب وہ اس نے تیر سے مارا کیس کو تلحکو اور وہ تیر لگی اس کے گھٹنے میں فما زال یسبحو الہ انمات یسبحو الہ انمات تو وہ تصویح کر رہا تھا کہ جب تک وہ مر گیا پانچ جزار چیسو ستتر دیکھو پانچ جزار چیسو ستتر بھلے قال الذہبی فالتلخیص صحیحون ذہبی نے تلخیص میں کہا ہے تلخیص محیدی صحیح ہے ٹھیک ہے ذہبی نے بھی تصویح کیا تو یہ تو روایت بہت زیادہ ہے تو پھر اسمان کا قاتل کون ہے اسمان کا قاتل اسمان کا قاتل مروان ابن الحکم جو اسمان کا چچازاد بھائی ہے وزیر آزم بھی ہے اس کا داماد بھی ہے اس کا کمانڈر انچیف بھی ہے اس کا خزانے دار بھی ہے اور آخر تک اسمان کے ساتھ تھا جس دن اسمان کا قتل ہوئے نا اس کو سب لوگ ساتھ چھوڑ چکے تھے مروان نے نہیں چھوڑا مروان نے آخر تک اسمان کا دفاع کیا ٹھیک ہے نا اس مروان نے خود خود شہادت دیئے کہ اس مروان کا قاتل تلحہ ہے اور اس نے اس کو تیر سے مارا اور اس نے خود شہادت دیئے کہ مروان کے قتل اسمان کے قتل پہ ورغلانے والی کون ہے وہ عائشہ ہے دونوں بات کی اس نے شہادت دیئے اور اس کے مزید بہت ساری باتیں ہیں کہ ابھی میں وقت نہیں ہے میں آپ کو ہوتا ہوں جی بولیں آپ مزید کیا ہے آپ کے پاس اچھا اچھا سر جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ حضرت عائشہ نے وغیرہ جو خود شامل تھی اگر صرف ٹھیک ہے صرف مطلب کہ یہ سنوں کی طرف سے سوال ہے اگر حضرت عائشہ سے ٹھیک ہے صرف اگر یہ گلتی کہہ دیں اگر کچھ بھی کہہ دیں اگر بعد میں اگر صرف اس کو ندامت ہو رہی ہے کہ یہ مجھ سے گلتی ہو گئی تو صرف کیا یہ گناہ مارک ہو سکتا ہے یا یہ خطہ مارک ہو سکتی ہے تو دیکھیں اگر عائشہ سے اس بات پر ندامت تو نہیں ہوئی ہے ندامت اس بات پر ہوئی کہ اس کو شکست ہو گیا نام عائشہ کے جتنے چاہنے والے تھے وہ سب جمل میں تباہ ہو گئے عائشہ کی تو بڑی پوزیشن سر وہ حدیث نہیں ہے کہ میرے بیوی پر نیسے میں بتا رہو ہے ایک مطلب سر وہ حدیث نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے سر سن لیجئے وہ حدیث نہیں ہے کہ میرے ایک بیوی پر ہوں پر کتے بھونکیں گے اس وقت سے کوئی بڑیت ہے حدیث آئیشہ کی مطلب شاید تو وہ ہمیں یہ بتا گیا ہے کہ اس حدیث کے مطلب کے مطابق حضرت آئیشہ کو ندامت دی کہ میں نے مولا علیہ وسلم سے جنگ مطلب کے کیا وہ جمل سے پہلے تھا نا وہ جمل سے پہلے تھا جمل کے بات تو نہیں ہے وہ جنگ جمل سے پہلے تھا اس کو جب کتے بھونکے ہیں تو اس نے پوچھا کہ یہ مقام کہا ہے تو اس نے کہا مجھے واپس کر دو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے ایک بیوی ہے کہ وہاں پہ کتے بھونکیں گے حوہب کے مقام پر تو اس نے جمل سے پہلے لیکن وہاں سے واپس نہیں پری وہ پھر وہ مزید پھر عبداللہ ابن زبیر جو تھا زبیر کا بیٹا وہ بڑا تیز آدمی تھا اس نے وہاں سے پچاس شاہد لکھایا انہوں نے جھوٹی شہادت دیا کہ وہ حوہب نہیں ہے حوہب نہیں ہے اور وہ جنگ پر مزید چلے گا لیکن عائشہ کو تو پتا تھا کہ یہ بھئی سب جھوٹ ہے پہلے شہادت دے چکے تھے وہ لوگ کہ یہ حوہب ہے خطہ نے جہاں بموک ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ حوہب ہے جب وہ واپس جانے لگی ہے کہ اب تو میں واپس جاؤں گی یہ جمل سے پہلے کی بات ہے یہ جنگ سے پہلے وہ واپس چلی جاتی تو اس کی عزت بچ جاتی تاریخ میں لیکن اس وہ نہیں گئی اور یہ صحابہ کی صحابہ کی جو ہے غلطی ہے کہ انہوں نے کیا کیا اپنی عورتوں کو نہیں لکھا ہے تلحہ زبہر ان لوگوں نے اپنی کسی کسی نے اپنی عورت کو نہیں لائے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کو ان کے عورت کو لکھا ہے تھے اور وہ جب واپس جانے لگی تو ان کو روکا ہے اور جوٹی شاہد لکھا ہے تھے لوگ جنہوں نے جوٹی شاہد دی کہ اب نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر اس کو نکامت ہوئی تو وہی سے واپس چلی جاتی وہ واپس نہیں گئی وہاں سے سر آخری بات کروں گا سر یہ تو مطلب کہ جنگ جمل والی بات صلقلل ہو گئی اب سر میری بات رہ گئی ہے وہ اس مطلب کے تو قیمت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گئی اس کو تو کنکو جنے سریعہ تو سورہ المتففین کی آیت مرپندرہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ضرور بزرور اللہ کے جو منکر ہیں وہ اپنے رب کے دیدار سے کوٹ میں کر دی جائیں گے اس کا کیا مطلب ہے وہ اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت ہے وہ اللہ سر اس کی تفسیر اگر دکھا دے تو سر کلیر ہو جائے گی اچھی بات ہے وہ تفسیر دکھائیں گے ابھی ایک موضوع سے آپ نے دوسری موضوع کتاب چلے گئے ابھی فی الحال مجھے اجازت سر کو کلیر ہو گیا مجھے کلیر ہو گیا سر نہیں آپ کو کلیر نہیں ہونا دوسروں کو بھی مزید کلیر کرنا ہے تینکیو سر میں آپ کو سر کو کلیر کرنا ہے تینکیو سر تینکیو سر نو صورت جائیو موسیقا موسیقی 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 چپیہ سند چو دو آزار عارد دارو فکر بیروت میں یہ حدیث پر دیکھو یہ حدیث صفحہ نمبر ساتسو بیسا حدیث نمبر چوہتر اچھا سمعتو الاحناف ابن قیس یحیبن آدم حدثنی ابوباکر من جع انجحش ابن زیاد الربي سمعتو الاحناف ابن قیس لما ظهر علی علی اسلام على اہل البصرہ جب امیر المؤمنین علی اسلام کی فتح ہوگئی بصرہ والمبا یعنی جمل میں ارسلہ الہ آئیشہ انہوں نے آئیشہ کو پیغام بیجا ہے ارجعی للمدینہ ویلہ بیتک مدینہ واپس چلی جا اپنے گھر کی طرف واپس چلی جا اب ختم ہے تیرے کوئی سپائی نہیں کچھ بھی نہیں ختم ہوگئی چلی جا فعبد آئیشہ نے کہا نہیں مہنی جاتی جو کرنا کرلو مہنی جاتی فعاد علیہ الرسول امیر المؤمنین علیہ السلام نے الچی کو دوبارہ بیجا ہے کہ آئیشہ سے کہہ دو واللہ اللہ ترجعین الو ابعثن الیک نسوة من بکر بن وائل وپس چلی جا مدینہ کی طرف وئلہ مات عورتوں کے بکر بن وائل کے عورتوں کی طرف بھیجوں گا معہنہ یہ دمہنہ نہیں ہے معہنہ دوسری نسخوں میں معہنہ شفار و حداد ان کے پاس ایک علاو تا نام لوہار جب لوہے کو لوہا گرم ہوتا ہے اسی سے اس کو پکڑ کے اٹھاتے ہیں خلاس کی طرح ہوتا ہے نا پلائرز کی طرح لیکن وہ پلائرز نہیں ہیں وہ لوہار جو ہے اس کو پکڑتے ہیں گرم لوہا جو بلکل گرم ہوتا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں لوہار جب لوہے کو گرم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پکڑتے ہیں میں عورتوں کو بیجوں گا ان کے پاس عورتوں کے پاس یہی ہوگا اسی سے پکڑ کر پکڑ تجھے مار مار کے پکڑ کر یا خود نہ کہ بھی ہاں پکڑ کے پکڑ کے اٹھا کے وہ تجھے بھیج دیں گے مدینہ تو پھر جب وہ مارنے کی باری ہے یہ نا تو وہ چلیے کہ میں مدینہ جاؤں گی وہ مزید فتنے کے شکر میں جائے کہ مزید کچھ کیا جائے سلام علیکم